کلپ نمبر 342 انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 35 سے 37 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے يا بني آدم اما يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمہ اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں تو جو پرہزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول تشریف لائیں یہاں اسی سابقہ تناظر میں اولاد آدم سے خطاب ہے کہ اے اولاد آدم تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول تشریف لائیں گے جو تمہیں اللہ عزیزگاری اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچتے ہوئے عبادت تو اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس پر اللہ عزیزگاری کے عذاب کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا میں کچھ چھوڑ دینے کی وجہ سے غمگین ہوگا بلکہ قیامت کے دن حسب مرتبہ اللہ عزیزگاری کے فضل و کرم سے بہراور ہوں گے چنانچہ اس دن کتنے ہی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے جیسا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے ترجمہ اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ دو جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور آیات کے مقابلے میں تکبر کریں گے آیات کے مقابلے میں تکبر کا معنی ہے انہیں تسلیم نہ کرنا تکبر کی بہت بڑی قباحت اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ منافق کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اَقَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ جَهْنَّمْ وَلَا بِئْسَ الْمِحَاد ترجمہ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے درو تو اسے زد مزید گناہ پر اُبھارتی ہے تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے اور حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا اَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ وَدُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى آَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ترجمہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اس کی آیتیں جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے فَمَنْ أَوْلَمُ مِنْ مَنْ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون یعنی اس سے بڑھا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منصوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے اللہ تعالیٰ پر افترا کی صورتیں اللہ تعالیٰ پر افترا کی مختلف صورتیں نمبر ایک بطوں یا ستاروں کو اللہ عز و عدل کا شریک ٹھہرانا نمبر دو یزدان اور اہر من دو خدا قرار دینا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا نمبر چار باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا یَنَا لُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوہ محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ عز و عدل نے مشریکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیہ پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاملین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ فرشتے مشریکین سے کہتے ہیں تمہارے وہ جھوٹے معمود کہاں ہیں جن کی تم اللہ عز و عدل کے سوا عبادت کیا کرتے تھے مشریکین اس کے جواب میں کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں چنانچہ مت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں